السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے here i am in another vlog first of all thank you so much for your love and support on my previous vlog جس میں کہ میں نے تنویر اسگر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے چینل کے ساتھ اس نے کیا کیا اس نے کیا سب کچھ کیا دو تین لوگ تھے جنہوں نے اس میں سے کہا کہ بھئی وہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا فیک آئیریز بنی ہوئی ہے بھئی ہم نے proper جو ہے وہ اس کی انیسٹیویکیشن کروائی ہے سب کچھ proper ہم نے اس طرح سے میں نے اس کے حلاف ویڈیو نہیں بنا دی میں پاگل نہیں ہوں مجھے کسی کی اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا اس سے کوئی مفاد نہیں ہے جو میں اتنی بڑی بات اس کے حلاف کہوں گی وہ اس کی اوریجنل آئیڈی ہے جس سے کہ وہ لوگوں کو لوٹ رہے پر اس نے ایک فیک آئیڈی بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری اوریجنل آئیڈی نہیں ہے یہ کسی نے فیک آئیڈی بنا کے میرا نام یوز کر کے تو وہ کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نام یوز کر کے کوئی اس طرح سے کسی سے پیسے لے رہا ہے کسی کے چینل ہیک کر رہا ہے کسی کے جو ہے وہ مسیوز کر رہا ہے آپ کے نام سے تو آپ اس کو رپورٹ کریں گے نا آپ اپنا نام تو خراب ہونے نہیں دیں گے آپ اس پر کوئی سٹیپ لیں گے نا تو یہ تھی جی بات تو چلیں اس ٹوپک کو ختم کرتے ہیں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا بہت سپورٹ کیا تو یہ بلوگ ہے اس دن کا جس دن ہم جا رہے تھے اسلام آباد تو میں نے سوچا کہ میں یہ بیک کو خالی کر لوں اس میں مجھے اپنا میک اپ رکھنا تھا تو یہ بیک جو ہے وہ بیسیکلی مجھے آیا تھا میرے بہنوئی میرے بہنوئی نے بجھوایا تھا مجھے مجھے نہیں بجھوایا تھا انہوں نے نبا کے لئے بجھوایا تھا بیگ بھی نبا کے لئے بجھوایا تھا یہ ساری چوکلیٹس بھی نبا کے لئے تھیں بسکس اب کچھ نبا کے لئے تھا یہ واش میرے لئے تھی تو بیگ پہ بھی میں نے کبزہ کر لیا اسے میں اب بناوں گی میک اپ بیگ اپنا تو وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو تو یہ بیگ جو ہے میں ایزا میک اپ بیگ یوز کروں گی کیونکہ نبا کو تو یہ کسی کام کا نہیں ہے ابھی وہ چھوٹی ہے بہت زیادہ تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہمیں دو تین دن وہاں لگ جائیں گے تو میں نے یہ چوکلیٹس فریج میں رکھ دوں اس میں یہ میلٹ نہ ہو جائیں کافی دنوں سے اسی میں پڑی تھی تو میں نے دو پوٹلیاں بنا لیا جس میں کہ میں نے ساری چوکلیٹس وگرہ ڈال دیا اب یہ میں فریج میں رکھ دوں گی اور بیگ جو ہے میں حالی کر لوں گی پھر میں نے سوچا کہ میں صرف تھوڑے سے ٹائم کے لئے جا رہا ہوں تو مجھے اتنا زیادہ میک اپ نہیں رکھنا کہ مجھے یہ بڑے بیگ کی ضرور پڑے تو میں اپنے نارمل بیگ میں ہی میک اپ رکھ لیتی ہوں تین کیو سو مچ شان بھئی فور سینڈنگ می گفت تو یہ وچ انہوں نے میرے لئے بجوائی تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھا دی جو کہ بہت اچھی وچ ہے انہوں نے میرے سے پسند کروا کے پھر انہوں نے مجھے بجوائی تھی مطلب مجھے دکھا دیا تھا کہ آپ کو کون سی وچ لینی ہے تو مجھے یہ اچھی لگی تھی انہوں نے یہ بجوائی تھی اور میں نے ان دونوں چیزوں میں اپنا بیک رکھ لیا تھا وچ مجھے ساتھ رکھنی تھی یہ مجھے تھوڑی سی لوس ہے میں اس کی دو سٹرپس جو ہیں وہ نکلواؤں گی تو جی ہم نے پیکنگ میں زیادہ نہیں دکھائی لاسٹ ریڈیو میں آپ نے دیکھا میں تھوڑی سی پیکنگ بغیرہ کھا رہی تھی کھانا بنا رہی تھی ہم نے کھانا کھایا پیکنگ کی تھوڑی دے ریسٹ کیا تو ہم نکل گئے اسلام آباد کے لیے نیکس فلوگ میں پتا چلے گا ہم جا کیوں رہے ہیں اسلام آباد میں یہاں پہ کیا ہوا ہم آئے جی موٹر وے پہ انٹر ہونے لگے تو ٹول پلازا پہ پتا چلا جی کہ موٹر وے بند ہے فور ہیوی فوگ بہت زیادہ فوگ ہے موٹر وے پہ جس کی وجہ سے انہوں نے بند کی ہم نے کوشش کی کہ ہم جا سکے موٹر وے سے پر انہوں نے پروپرلی بند کیوئی تھی وہ نہیں جانے دے رہے تھے کوئی پتا نہیں ہرن منار کر کے کوئی ٹول پلازا تھا انہوں نے کہا آپ وہاں سے انٹر کریں گے جو کہ کافی دور تھا ہمیں دیر سے دو گھنٹے لگے وہاں تک پہنچنے میں رستے میں بہت زیادہ فوگ ہمیں ملی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اور اتنے گندے رستے اتنے کھڑے اتنے برے حال جی ٹی روڈ سے ہوئے تھے کہ ہم جی ٹی روڈ سے گئے ٹرکس ہی ٹرکس اتنا رش اور فوگ اور اتنا گندہ رستہ پتا نہیں جب موٹر وے نہیں تھی تو کیسے لوگ جاتے تھے شریفوں نے یہ کافی کام جو ہیں وہ اچھے کر دی ہیں ویسے موٹر وے وغیرہ روڈز ہمارے لیے بریج بنا کے سب کچھ کچھ کام وہ اچھے بھی کر گئے ہیں تو یہاں پہ جب ہم ہیرن منار وڈے ٹور پلازا پہ آئے تو یہ بھی ٹوٹلی بند تھا اتنے زیادہ ٹرکس کی لائن لگی ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ کارز کے لیے کھولا ہوا تھا اور ٹرکوں نے سارا رستہ بلوک کیا ہوا تھا موٹر وے بند تھا اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اتنی دور اسلام آباد بائی جی ٹی روڈ ہم کیسے جائیں تو ہمارے لڑکوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا پہ انٹر ہو گئے پھر ہم یہاں پہ ایک ریسٹ ایریا تھا وہاں پہ رکے تو فجر کی ازان ہونے لگی تھی ہم گھر سے تین بجے کے نکلے تھے چھ بج گئے تھے تو یہاں پہ جس نے نماز پڑھنی تھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے سوچا کہ کچھ ہم کھا پی لیں بھوک لگی تھی ہمیں کھانا ہم نے کافی دیر سے کھایا تو کچھ ہم نے کوئی چیزیں لے لی تو آپ نے دیکھا میں کشنز وغیرہ لے کے اپنے پروپر تیاری کر کے بیٹھی بھی تھی تو میں آگے بیٹھی بھی تھی باقی ماما پاپا اور زشان پیچھے تھے میں اور ایاز بھائی ڈرائیف کر رہے تھے تو میں ابھی آپ کو آگے جل کے دکھاؤں گی کہ دیکھے گا سارے کتے مزے سے پیچھے نا سو رہے ہیں تو ابھی شاید مجھے ڈان بھی پیٹے گے تم نے یہ کلپ جو ہے وہ کیوں ایڈ کیا تو صبح ہونے لگی تھی ہلکی ہلکی تو اتنے کیوٹ لگ رہے تھے نا سارے اور مجھے ہسیاری زشان اور پاپا ٹیک لگائے وغیر کیسے سو رہے ہیں تو جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا تھوڑا سا میں نے کلپ لیا تو وہ لوگ اٹھ گئے تھے تو جیسے ہی ماما اٹھی نا تو ماما نے وہ ماما کی سائد سے نا ویو بڑا اچھا آ رہا تھا سورج نکل رہا تھا تو ماما نا اس چیز میں مجھے بڑا سپورٹ کرتی ہیں وہ ہلکیہ سا نا کوئی چیز ہو شوٹ کرنے والی مجھے کہتی فجر یہ دیکھو کیمرہ نکالو اس سے شوٹ کرو کتنا پیارا لگ رہا ہے نا تو مجھے نا ماما نے بھی بڑا زیادہ سپورٹ کی ہے میں اپنی مدن اللہ کو ماما بولتی ہوں تو مجھے ماما نے بڑا سپورٹ کی ہے میرے یوٹیوب کی جنرلی میں میرے کام میں میری ہر چیز میں وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں بڑا خوش ہوتی ہیں دیکھ کے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہی ہے یا اتنی دیر سے لے کے چھڑی جب میرا چینل بھی ہیک ہوا تھا نا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی تھی پتہ نہیں یہ سارے بڑوں کی دعائیں ہی تھی جو کہ مجھے میرے ہزبن نے میرا چینل ریکاور کروا دیا اور ان کی بہت زیادہ اس میں کوشش تھی وہ نہ ہوتے تو وہ اس چیز میں کوشش نہ کرتے تو نہ ہوتا پتہ نہیں جو لوگوں کے سورسز نہیں ہوتے وہ بچارے کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں سورسز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی تو آپ کو کوئی بھی جینے نہیں دیتا تو یہاں پہ ہم نے بھیرا سٹیک کیا بھیرا مجھے اتنا زیادہ پسند ہے جب بھی ہم اسلام آباد جا رہے ہوتا ہے میرا یہ فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے یہاں پہ رکنے کا اتنی زیادہ گرینری اتنا زیادہ کھلا ایریا ہم نے صرف یہاں پہ چائے پی نہیں تھی کیونکہ ہم نے ناشتہ جو ہے وہ اسلام آباد جا کے کرنا تھا تو ہم نے چائے پی واش روم وغیرہ سے ہوا تھوڑا در بیٹھے بڑا سکون ملا بڑا مزا ہے میں نے تو بڑا انجوائی کیا ادھر حالانکہ کچھ ہوتا نہیں تھوڑا وہ شوٹ بھی میں نے کیا پکچرز لے لیں حالانکہ برے حالات ہوئے تھے پھر ہم نکل گئے اسلام آباد کے لئے جیسے ہی ہم بیرا کروس کرتے ہیں سامنے سے پہاڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کلر کو ہارڈ والا ایریا ہوتا ہے مجھے اگزیکلی نام نہیں آتا ہے اب اس کے بعد جو میں آپ کو ویو دکھاؤں گی ہم دس ساڑھے دس بجے گھر پہنچے تھے ساڑھے سات گھنٹے ہمیں لگے تھے اسلام آباد جانے میں جو کہ ہے صرف چار سے پانچ گھنٹے کا رہستہ پر ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو جب ہم پہنچے ہماری بھوک سے برے حالات ہو رہے تھے تو ہم جن کے گھر جا رہے تھے آنٹی انہوں نے پہلے سے ناشتہ وغیرہ بنا کے تیار رکھا تھا ان کی یہ کیٹ تھی اتنی کوٹو سی اتنی شرارتی اتنی پیاری ہم نے اسے تھوڑا سا وہ نا ہمارے سا کھیلنے کی کوشش کری تھی یہاں پہ ہم نے کھانا کھا لیا تھا بوک سے اتنے برے حالات تھے کچھ شور نہیں کیا جب کھانا کھا لیا پھر مجھے یاد ہے میرا کیمرہ کا ہے پھر میں نے کیمرہ پکڑا تو یہ اب مجھے آز بھی نا حالی پلیٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کھا لیا انہوں نے ہمارے لئے نہاری بنائی تھی ساتھ میں انڈا چنہ بنایا تھا نان تھے پراتھے تھے ساتھ میں نہاری کے سارے لواز مات تھے دہی اور نہاری بہت مزے کی تھی چنے بھی بہت مزے کی تھی ساتھ میں اوملیٹ بنے ہوئے تھے چائے تھی بہت مزایا تھا ہمیں کھانا کھانے کا اور بہت ہی امی نہاری بنائی ہوئی تھی انہوں نے پھر نہ ہمارے تکاوٹ سے برے حال ہوئے تھے تو ہم نہ دو تین گھنڈے کے لیے ہم نے نیپ لے لیا تو ہم جب اٹھے تو پھر آنٹی نے چائے اور بسکٹ وغیرہ دیئے میں نے وہ کھائے کیونکہ میرا تو چائے کے بغیرہ گزارہ نہیں میرے سر میں شدید درد دورہ تھا تکاوٹ سے پھر انہوں نے اور ان کی بیٹی نے بڑا ہی یمی سا کھانا بنایا تھینکیو سو مچ آنٹی نازو با جی بہت مزا ہے ہمیں نا ان کے گھر میں کھانا کھانے کا کیونکہ آنٹی بھی بہت اچھی کوک ہے ان کی بیٹی بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو ہم نے یہاں پہ بریانی بنائی تھی انہوں نے ساتھ میں بہت ہی مزے کی چھٹنی تھی اور ساتھ میں سیلر تھا کھانا وغیرہ کھایا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھیلنے لگے ان کی کیٹس کے ساتھ تو یہاں پہ مجھے نا وہ دکھا رہی تھی کہ ان کی جو کیٹ تھی نا پرشین کیٹ ہے ان کے پاس بھی جو کہ میری امی وغیرہ نے بھی رکھی ہوئی ہے تو نوہ بڑی خوش ہو رہی تھی یہ تھی اس کے بچے اس نے دیئے ہوئے تھے کتنے تھے چار تھے یا پانچ تھے ہاں چار تھے تو ہم نے اس کے بچے اٹھائے جب تو وہ فورن سے آگی دیکھنے کے لیے ویسے بڑی شریف سی بلی تھی تو یہ ہم ان کے بچے دیکھ رہے تھے وہ مجھے دکھا رہی تھی میں نے فرسٹ ٹائم ہیتے چھوٹے چھوٹے نا کیٹ بے بیس دیکھے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے وہ مجھے دکھا رہی تھی یہ دیکھے ہلکی ہلکی سی یہ والا آنکھیں کھول رہی تھی پتہ نہیں میل تھا یا فی میل تھا پتہ نہیں مجھے چلا اور یہ جو ہے نا چلاکو ماسی یہ اسطنا جگھوری تھی اور اتنا جیلس ہو رہی تھی نا کہ یہ لوگ ان سے پیار کیوں کر رہے ہیں مجھے کیوں انگور کر رہے ہیں اور اس سے کیوں زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں تو اتنی پیاری مجھے اتنی کوٹو لگتی اتنی پیاری لگتی ہے مجھے براؤن کیٹس بہت زیادہ پسند ہے وائٹ بھی اچھی لگتی ہے پر براؤن کیٹس مجھے زیادہ پسند ہے کے بعد جی ہم چلے گئے چھت پہ پھر ہم نے جا کے تھوڑا آئس کریم وغیرہ کھائی سب نے اپنی آئس کریم پکڑی بھی ہے یہ ہم کہتی ہیں مومہ میری آئس کریم بھی شوٹ کریں نا تو سارے اپنی آئس کریم کھا رہے تھے پھر اس کے بعد ہم لیٹ نیٹ چلے گئے پیزا کھانے کے لیے چیزیس کا لہور میں بھی چیزیس ہے پر یہاں پہ ہم نے کبھی ٹرائے نہیں کیا کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ ان کا پیزا اتتا اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ جا کے ہم نے ٹرائے کیا یہ پندی میں اس کی کوئی برانچ ہے تو ہم اس وقت پندی میں تھے جب اسلام آباد جائیں گے وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی جب ہم اسلام آباد گے وہاں ہم کہاں گے تو انہوں نے کافی اچھی سیڈنگ بنائی ہوئی تھی کافی اچھا ٹیسٹ تھا ویسے ان کا نا اب میں کسی دن لہور والا چیزی اس پر ٹرائے کروں گی اس پر شوٹ فلم بھی بناوں گی کہ ان کا پیزا کیسا ہے ویسے ان کا پیزا اچھا تھا پر ان کی جو مجھے سائیڈ سے دو تھی نا وہ بخور زیادہ مجھے کھالی کھالی لگی تھی چیکن بخور زیادہ کم تھا شاید مجھے ایسا لگا تھا تو یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو پھر ہم نے چائے پیئی تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ